السلام علیکم جناب تاہر خان صاحب جی وارکم سلام السلام علیکم حاضرت وارکم سلام میں غلطی سے ٹی وی بھی جو آواز میں نے بند نہیں تھی تو میں مکساب ہو گیا تو میرا سوال جو ہے اسی سے فالو آپ کے قوالی سے یہ جو قوال ہیں یہ جو پروفیشنل ہیں اب یہ پروفیشنل قوال یہ جو اپنے میوزک کے ساتھ انٹرومن کے ساتھ قوالی کرنے جاتے ہیں اور قوالی کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور بڑے بڑے باچوں اور شہزادوں اور کینڈم کے سامنے کیا ان کی روضی حلال ہوگی اور کیا ان کا جو گانا بجانا صحیح ہوگا آپ نے ابھی بتایا ازالہ کا تو مگر یہ میں سوال کر رہا ہوں اس ایک ان کا پروفیشنل کیونکہ یہ از اے پروفیشنل جب یہ کام کریں گے تو ان کا یہ پروفیشنل جائز ہوگا اور باقی راہ یہ کہ حلال جاتے ہوئے میرے دے دعا کیجئے گا میری چار تاریخ سرجریہ ہے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت اور آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ٹھیک کر دے اور اللہ کے وصلے سے کامیاب ہو جائے صحیح صحیح صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بھی علاقے آپ نے فرمایا تھا کہ قوالی پر گفتگو کیلئے ہمیں ایک الیک سیشن کی ضرورت ہے ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے برحال ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قوال جو ہیں عام طور سے پروفیشنل ظاہر ہے سنگر اور قوالی جتنے بھی لوگ ہوں گے یہ پروفیشنل ہی ہوں گے یہ جب باہر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور اس سے جو ان کو تھوڑی بہت رقم ملتی ہے تو وہ اس کے اوپر ان کا زیادہ کیوریسٹی ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا سب سے پہلے ہم آپ کی صحت و آفکت دعا بھی کرتے ہیں اور آپ کی محبت کا شکریہ باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اس میں مجھے ایک حدیث یاد آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی جو ہے صفان ابن ابن ابی امیہ صفان ابن ابی امیہ جو ہے وہ آئے تو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جب بدرسیبی تاری ہو گئی ہے بدبختی نے مجھے گھیر لیا ہے کہ میری روزگار کی صورت غنہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں میں گانے بجانے دب بجانے کا کام کروں تو میری روزی ہے اس کے لئے مجھے کوئی کام آتا ہی نہیں تو آپ مجھے اجازت دے دیئے کہ میں یہ گانے بجانے کا کام کر اپنی روزی چلاتا رہوں یہ بات گئی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تُو جھوڑ بولتا ہے تُو نے اللہ تعالیٰ کے حلال رزق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے حرام کی توقع رکھی اور تُو نے یہ بات گئی کہ غنہ کے ذریعے سے مجھے روزی ملے گی جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس حرام روزی ہی کے اندر نہیں باندھا تھا تُو نے خود یہ راستہ اختیار کیا اور فرمایا کہ اگر اہندہ تُو نے یا اس قسم کی بات میرے سامنے کی تو میں تیری مار لگاؤں گا تیری پٹا ہی کروں گا آپ نے ڈانٹا اس حدیث سے معلومہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو گانا بجانا جیسے سنگر ہیں یہ قوال ہیں یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں گانے بجانے کو پروفیشن بنانا پروفیشن بنانا اس کو مکروت تنظی قرار دیا یہ مکروت تنظی ہے اس کو پروفیشن نہیں بنا چاہیے لیکن یہ اس بات اس پروفیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جو جائز حدود کے اندر غنہ یہ موجودہ جو غنہ اور قوالی جو انسٹرومیٹ استعمال ہو رہے ہیں اسی طرح کے جو غنہ ہے جس کے انسٹرومیٹ استعمال آلاتی موسیقی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو دف کے ذریعے سے گانے بجائے جا رہے ہیں یا دف کے ذریعے سے قوالی گائے جا رہی ہے جائز حدود شریعت میں رہنے والا غنہ اور قوالی وہ اس کے بارے میں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی جو روز یہ علماء فرماتے ہیں وہ مکروت تنظی ہے اس کو پروفیشن بنانا مکروت تنظی ہے باقی موجودہ مروع جو جو قوالی جس انداز سے ہوتی ہے یا اسی طریقے سے آج کل جو سنگر جس انداز سے گانے گاتے ہیں تو یہ تو بلکل ٹوٹلی قطن حرام ہے اور حرام جو عمل کی آمدنی یقیناً حرام ہے لہذا اس میں حلال کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ قوال ہارمونیم کے ذریعے اور گٹاروں کے ذریعے سے اور ڈرموں کے ذریعے سے قوالی کرتے ہیں لہذا اس کی جو آمدنی لیتے ہیں وہ آمدنی بلکل حرام کیونکہ ان کا پورا پورا عمل مروجہ قوالی گانے کا حرام ہوتا ہے لہذا اس کی آمدنی حرام لیکن جائز حدود کے در جو میں نے بیان کر دی ہیں اس میں قوالی اگر غنا اور گانا گائیں تو اس کی آمدنی کو مکروت تنظی قرار دیا گیا ہے یعنی خلاف اولا ہے وہ حلال ہے اس کے اندر جائے بس خلاف اولا قرار دیا کہ بہتر نہیں ہے لیکن آمدنی میں کسی قسم کا حرام کا کوئی انصر نہیں ہے بلکہ یہاں چلتے چلتے ایک اور بات میں کہتا جاؤں کہ جو اس وقت سنگرز ہیں جو گانے گاتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ شریعت میں جو حدود متین کی ہیں غنا اور موسیقی کی ان حدود میں رہ کر بھی کبھی گانا گا کے دیکھیں نا ان حدود میں رہ کے مفید کلام غزل گا کے تو دیکھیں اور اس کو مارکیٹ تو کریں نتیجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حرام غنا سے نکل کہ وہ لوگ جو غنا گانے کے رسیہ ہیں اس حلال و جائز حدود کے در غنا میں پڑھیں گے تو آپ کے لئے سنقہ جاریہ ہے جیسے گزیس پرگرام میں عبرالحق کا ذکر آیا تو وہ ایک سنگر ہے عبرالحق جو ہے وہ غنا اور موسیقی کر رہا جو آلات موسیقی کر رہا جو حرام ہے آج جو میں نے حدود بتائی ہیں ان حدود کے اندر رہ کے وہ غنا اور موسیقی کرے اس کو مارکیٹ کرے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اور زیریک اس طریقے سے جب وہ مارکیٹ ہوگی اور دف کی تحال کے اوپر جو آپ کا جو گانا گایا جائے گا جو اجائز حدود کے اندر اور صحیح مضمون کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے غیر مسلموں کے لئے اٹرکشن کا باعث ہو جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ نبی نے جو یہ حفشی لڑکوں سے کہا ہے نہیں تو یہ رقص اور گانا گاتے رو تاکہ یہود و نصاروں کو پتہ چلے ہمارے دین میں بڑی ووسط ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے حق میں صدقہ جاری ہو اس لئے قوالی گانے والے اور اسی طریقے سے جو سنگرز ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کو بھی ضرور ٹرائی کریں حدود شریعت میں رہ کے لیکن یہ ایک رواہ چل پڑا ایک ٹرینڈ چل گیا آپ اسی کو لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہتا ہے پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے لیکن اس گانے بجانے کو چلا کے آپ مغربی دنیا کے شیطانی انصر کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن جائز حدود کے اندر گانا گا کے اور قوالی کر کے بھی دیکھیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں اس حق کا جاریے بن جائے بہت اچھی مجھے غلام محمد قاصر کا ایک شیر یاد آیا ہے حضرت مجھے غلام محمد قاصر کا ایک شیر یاد آیا ہے